دوستو فریلینسنگ نام ہے فریڈم کا فریلینسنگ نام ہے ازادی کا بھی یور اون باس وٹ فریلینسنگ کے ساتھ سال ڈس اڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں میں پہلے وضاحت کرتا چلوں بیفور اے ڈسکس ڈس اڈوانٹیجز کہ میں اس لئے نہیں ڈسکس کر رہا کہ آپ کو پٹ آف کر دوں یا آپ کو شک کیا مغالبے میں دال دوں کہ جناب نہیں نہیں میں نے نہیں کرنی فریلینسنگ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ آپ خود ہی کرتے ہیں تب آپ کو یہ ڈس اڈوانٹیجز فیز کرنا پڑتے ہیں ورنہ فریلینسنگ میرے نزدیک آپ کے سامنے ایک مثال ہے خوشحالی کا نام ہے سلف انڈیپینڈنس کا نام ہے پروسپیرٹی کا نام ہے تو پہلا کونز یعنی کہ پہلا ڈس اڈوانٹیج ڈس اڈوانٹیج نہیں ہے لیکن بن جاتا ہے بیکوز آپ کچھ چیزوں کو نظر اداس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو خیر سے خوش اسلوبی سے نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کو وہ پروبلمز فیز کرنا پڑتے ہیں صرف اکیس فیصد کتنے جو آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو وہ صرف اکیس فیصد فری لینسرز کلیم کرتے ہیں کہ جناب فری لینسنگ ان کو خوش نہیں رکھتی ایس کمپیر ٹو دیئر جوب صرف اکیس فیصد اس لیے کہ شاید وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پائے اس لیے کہ شاید غلام ابن غلام ابن غلام کی ذہنیت جو منٹل بیریئر چینز ان کے دماغ کے اردگرد بنی ہوئی تھی وہ ان کو توڑ نہیں پائے سکلڈ ہوں گے ٹیلنٹڈ ہوں گے بٹ یہ منٹیلٹی کہ پانچ بجے یا چھ بجے چھٹی ہو گئی اور شام میری رات میری اور اس کے بعد صبح میری وہ فری ٹائم میرا ہی ہے میں اس کو مس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں دونوں جنڈرز کے بارے میں ملے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے جناب یہ وہ اکیس فیصد لوگ ہیں جو پیسیمسٹک ہوتے ہیں جو اس فریڈم کو ٹیمپرری فریڈم مس کرتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو بگ ایڈوانٹیجز بگ بینیفٹس آف فریلینس اب یہ اکیس فیصد لوگ ان کی اگر ڈیورسیفیکیشن دیکھی جائے تو این ممکن ہے کچھ سینیریو رکھتے ہیں اپنے سامنے این ممکن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے دس سال یا ایک دہائی سے زیادہ کام کر رہے تھے اور روٹین سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں ممکن ہے کہ یہ لیڈ آف ہوئے ہوں اپنی جاب سے یا نکالے گئے ہوں اپنی جاب سے یا یہ بہتر روزگار کی تلاش میں ہو بٹ مائنڈ سیٹ ابھی بھی جاب ہی کی طرف ہے خالی اکیس فیصد لوگ یہ بھی ممکن ہے کہ اکیس فیصد لوگ ان لوگوں کے ریپریزنٹ کر رہے ہوں جو اپنا ٹائم یا ورک لائف بیلنس جو ہم بڑی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر کے آئے ہیں اس کو سمجھ نہ سکے ہوں اس کو نظر انداز کر رہے ہوں اگر آپ سسٹیمیٹک ہیں اگر آپ ایک روٹین کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو پھر تو یہ پیسیمسٹک اپروچ سیکنڈری ہو جاتی ہے یہ بے مائنی ہو جاتی ہے بکوز آپ اپنے ٹائم کے خود ذمہ دار ہیں سکیجولر ہیں پھر اگر آپ چوبیس گھٹے کام کری جا رہے ہیں کام کری جا رہے ہیں یقین جانے یہ اکیس فیصد کی لوگ تو وہ ہیں جو بول سکے یا بتا سکے اب وہ پاپولیشن کتنی ہے جو بچاری بول ہی نہیں سکی اور سیدھا ہی چلی گئی کیونکہ کام چوبیس گھنٹے اگر آپ کریں گے پیسے کی لالچ میں یا ایک پرٹیکلر اپسیشن کی خاطر کہ میں نے بس کام کرتے جانے ہیں کرتے جانے ہیں کرتے جانے ہیں میرا منٹور واصف علی واصف نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ کتنا کام کر رہا ہے جس کا مفہوم یہ فائلوں کے تلے ہی دب جانا ہے کتنا کام کرنا ہے آپ نے بھائی کام کو ارگنائز کرنا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے موسیقی